گازیاباد میں اب ہم گازیاباد کے اس کھونی پرائیوٹ سکول کی لالچی ٹیچرز کا مہکالہ کریں گے جنہوں نے نووی کلاس کی ایک سٹوڈنٹ کو اپنی جان دینے پر مجبور کر دیا ایک طرف تو دیش میں رائٹ ٹو ایڈوکیشن اور بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کے ناروں کی گونج ہے وہی گازیاباد میں ایک پرائیوٹ سکول کی سٹوڈنٹ نے اس لیے فاسی لگا کر جان دے دی کیونکہ فیس نہیں ملنے پر سکول کی ٹیچرز نے اس کے گھر پہنچ کر نہ صرف اس کے پریوار کی پٹائی کی بلکہ اس کے پتا پر جھوٹے الزام تک لگا دیئے یہ خبر ایک چھاترہ کے سیو سائیڈ اور پرائیوٹ سکول کے مرت زمیر سے چھوڑی ہے میم نے اس کے مارا میرے اس یہ تو تھانی میرے اور اس کے مارا اور دیدی کو مارا اور پاپا کے چپل ماری تھی گال پہ پھر اس معصوم کی بڑی بہن نے خودکوشی کر لی غازیاباد کے سیوہ نگر میں نوی کلاس کی سٹوڈنٹ پریانشی کی خودکوشی نے دیش میں بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کے نارے کی سانسیں روک دی غازیاباد کے ڈی ایس پبلک سکول کی سٹوڈنٹ پریانشی کے پتہ اس کی سکول کی فیس چکا نہیں پا رہے تھے جس کی وجہ سے پریانشی کو سکول سے نکال دیا گیا لیکن بعد یہی ختم نہیں ہوئی اس کے بعد جو ہوا وہ پرائیویٹ سکولوں کی لالچ کی انتہاں ہیں پھر دوبارہ ساری ٹیچر آگئی پندرہ ٹیچر آئی تھی ہاں پہ سب ٹیچر آگئی تو سب نے حلہ کر دیا ٹیچر کہنے لگی کہ تو تمہارے پیسہ کب آئے گا تو پاپا کہنے لگے ہمارے پاس آبی نہیں ہے اس کے بعد کچھ نہیں ہے پولیس آئی پولیس بڑی میں نے پولیس کو بھول لگایا پھر پولیس والے پاپا کو لے گئی تھے اپنے پاپا کی یہ بے عزتی معصوم پریانشی کو برداشت نہیں ہوئی لیکن کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ اتنا بڑا قدم اٹھا لے گی نومی کی چھاترہ پریانشی کے سوسائیڈ میں سوال پولیس پر بھی اٹھ رہے ہیں جب پریانشی کی ٹیچرز اس کے گھر پہنچ کر فیس کا تقادہ کرنے کے نام پر مار پیٹ پر اتھار آئیں تو پڑوسی اس کے گواہ بنے جب ٹیچرز نے پریانشی کے پتا پر جھوٹے الزام لگائے تو بھی پڑوسی اس کے گواہ بنے لیکن پڑوسیوں کی گواہیوں کے باوجود پولیس پریانشی کے پتا کو پکڑ کر لے گئے میڈم مولیس کہنے میری اججت لوٹی ہے تو لڑکی اوپر سے آواز لگا رہی ہے میڈم آپ جھوٹ مند بولو میرے پاپا نے تو آپ کو پورسی دی تھی بیٹھنے کو لیکن ایسا کچھ نہیں کہا تھا ہم دونوں بہنے اسی روم میں تھے بس اتنا ہی میرے ساتھ میڈم گالیگ روج کر کے چلیں گے اتنے پولیس والی آگئے اس کے پاپا کو بھلا کے ساتھ میں لے کے چلے گئے لڑکی دوڑی گئی اپنے پاپا کی ساتھ بڑی والی پریانشی بڑی والی پریانشی دباؤ بڑھا تو پولیس کو آروپی ٹیچرز کے خلاف کاروائی کرنی پڑی غازی آباد پولیس تین آروپی ٹیچرز کو اٹھا کر تھانے لے آئی پریانشی کی خودکشی سے صدمی میں آئے ستھانی لوگ بھی تھانے پہنچ گئے اور پھر ان کا غصہ آروپی ٹیچرز پر ٹوٹ پڑا میڈم گھر پی آئیں تو تین چار پانچ میڈم ہو رہا ہی پرینسپل بھی آئیں وہ آتی کن پس انہوں نے کچھ بولی نہ کچھ بتایا تو بچے تھے ہم لوگ تھے گھر پہ انہوں نے ترونٹ اٹھا کے مجھے جھاپن مار دی گھر سامان لے کے جائیں گے پھر کہنے لگی میں بھی پولیس کو فون کرتی ہوں سو نمبر پہ کہ تُو نے میرا ہاتھ پکڑا رکھا تُو نے مجھے بس طرف لیٹایا بچے ہم آئیں بولیں مرم آپ کیوں غلط بول لیں اس کے بعد سو نمبر کی پک اپ پہنچی مجھے کو لے کے چوٹی چلی آئی اس کے بعد پھر بچے نے جو کچھ کیا بچے کے اوپر حالات کابو سے باہر ہوتے دیکھ غازی آباد پولیس نے پریانشی کے پتا کی شکایت پر سکول کی پرنسپل سمیت چھے ٹیچرز کے خلاف کیس ترش کیا ہے پولیس اب پریانشی کے پتا کی بے گناہی کو بھی مان رہی مر جو انہوں نے وہاں پہنچ کر جو ہنگامہ کھڑا کیا جس طریقے سے بیزت کیا لڑکی کے پتا کو جس طریقے سے اسے مار پیٹ کی محلے میں ان کی جو عزت تھی وہ ان کو لگا کہ یہ اس میں ان کی بہت بڑی بیزتی ہو گئی ہے لڑکی کو یہ اپنے پتا جی کی بیزتی برداشت نہیں ہوئی اور اس نے اپنے آپ کو پہنسل لگا گھٹنا کے بعد سے سکول پر تالہ لڑکا ہوا ہے کیونکہ اس سکول کے چھے ٹیچر پولیس حراست میں ہیں اور باقی کی ٹیچر ڈر کے مارے سکول نہیں آ رہی ہم تو اس بچے کے بھمیس سے بنانے کے لیے گئے دیں اس لڑکی نے آدمتیا کیا ہے صرف جو میم کی اس نے بیڑ پر کوئی کھیچا بات پمیجے کیا ہے صرف اس کارم اس لڑکی نے آدمتیا کیا ہے ہمارے مہاں جانے سے کوئی آدمتیا نہیں کی شکشہ ویبھاگ نے اب اس گھٹنا کی جانچ کے آدیش جاری کیے ہیں اب یہ بھی پتہ لگایا جا رہا ہے کہ یہ سکول مانتا پراب تھا بھی یا نہیں یہ گھٹنا اس بات کا جیتا جاکتا اُدھارن ہے کہ گلی گلی میں کھلے ایسے پرائیویٹ سکول کسی طرح شکشہ کی دکان چلا رہے ہیں اور پیسوں کی خاتر کسی حد تک جا سکتے ہیں ایسے سکولوں کے ساتھ نہ سرکار کو کوئی نرمی برتنی چاہیے نہ سماج اس گھٹنا نے پیسہ بنانے کی مشین بن چکے پرائیویٹ سکول کی بدنامی کو اور کئی گناہ بڑھا دیا ہے یہ گھٹنا پرائیویٹ سکولوں کی اس مانسکتہ کو درشاتی ہے جس کا نعرہ ہے کسی کی جان جائے تو جائے سکول کی فیس ضرور آنی چاہیے ویسے تو سکولوں کا کام دیش کے بھوششے کو شکشت کرنا ہوتا ہے لیکن پرائیویٹ سکول اپنا سنہرہ بھوششے سنشت کرنے کے چکر میں عام آدمی کا خون چوس لیتے ہیں اس بات کو ایسے سمجھئے کہ دیش کے پرائیویٹ جوب سیکٹر میں کرمچاریوں کی عوصت سالری میں سالانہ سات فیزدی کا انکرمنٹ یعنی اضافہ ہوتا ہے ساتھ وی ویتنائیوں کے مطابق سرکاری کرمچاریوں کی سالری میں سالانہ تین فیزدی کا اضافہ تیہ کیا گیا ہے لیکن پرائیویٹ سکول ہر سال چھاتروں کی فیز کم سے کم دس فیزدی بڑھا دیتے ہیں اور اس کی کوئی ادھکتم سیما تو ہوتی ہی نہیں ہے تیہ نہیں ہے پرائیویٹ سکولوں کے علالج انہیں شکشہ کی دکان کا درجہ دلوارہا ہے جہاں کا نیم ہو گیا ہے پیسہ فیک تماشا دیکھ اور چنتہ کی بات یہ ہے کہ ہمارے دیش کا سسٹم پرائیویٹ سکولز کا یہ تماشا روکنے میں ابھی تک تو ناکام ہی ثابت ہو رہا ہے ہمارے دیش میں سرکاری سکولوں کی حالت اتنی خستہ ہے کہ لوگ اپنے بچوں کو کسی بھی طرح پرائیویٹ سکولوں میں ہی پڑھانا جاتے ہیں کیونکہ دیش کے زیادہ تر سرکاری سکولوں میں پڑھائی کرنا پڑھائی نہ کرنے کے برابر ہوتا ہے سرکاری سکولوں میں پڑھائی کی صوبدہائیں تو بات کی بات ہیں سرکاری سکولوں کے ٹیچر بھی ایسے ہیں کہ ان سے پڑھنا پڑھائی کا بنتہ دھار کرنے کے برابر ہے ہم یہ بات ہوا میں نہیں کر رہے بلکہ سچائی کی زمین پر جب ہم نے اتر پردیش کے سرکاری سکولوں میں پڑھانے والے شکشکوں کے سامان نے گیا ان کا ٹیسٹ کیا تو زیادہ تر شکشک پانچوی فیل نکلے شکشہ ہے انمول رتن پڑھنے کا سب کرو جتن یہ برحم ہوا کی ویسے تو چھاتروں کو پڑھائی کا مہتو بتانے کے لیے لکھا جاتا ہے لیکن اس برحم ہوا کیسے سیکھ لینے کی ضرورت اتر پردیش کے سرکاری سکول کے ٹیچروں کو بھی ہے اس کی ایک مثال پر ذرا غور فرمائیں یہ ہے کشی نگر کا پراتھمک ویدیالے یہ ہے سکول کے بچے اور یہ ہیں بچوں کو پڑھانے والے وہ شکشک جنہوں نے اجیانتہ میں پی اچ ڈ کی ہوئی ہے لیکن یہ جو ہے آپ غلط دکھ رہے ہیں اس پر لیکن کیا آگیں گے تھری کس پہ لینے 1, 2 کے بعد 3, 4 پر ان کی سٹی پٹی گم ہو گئے کیمرے کو دیکھ کر انہیں شرم آنے لگی خیر ہم نے کیمرہ بند کیا اور پاس ہی کے ایک اور سکول پہنچ گئے وہاں کی ٹیچر بھی اگیانتا کا بھنڈار نکلی اب ان کے بارے میں کیا کہیں آپ خود ہی دیکھ لیجی اب ایسے ٹیچر بچوں کو پڑھائیں گے اس کے بعد جب ہم نے سکول کے پرنسپل سے بات کی تو ہماری سٹی پٹی ہی گم ہو گئے اس کے بعد تو ہم نے یہاں سے نکل جانا ہی بہتر سمجھا اگیانتا کی بھرپول ڈوز پرابت کرنے کے بعد ہم سیدھے کشینگر کے زلادھکاری کے پاس ایسے شکشکوں کی جانکاری دینے پہنچے اور پھر وہاں سے بھی ہمیں سرکاری وائدوں کی ڈوز دے کر اب تک ہمیں اندازہ ہو چکا تھا کہ ہم چاہے جتنے بھی سکولوں میں چلے جائیں ایسے اگیانی شکشکوں کی جماعت ہمیں ملے جائے گی لیکن ان شکشکوں سے ملنے کے بعد ہماری ہمت نے جواب دے دیا ہمت تو ان بچوں کی ہے جو ایسے شکشکوں سے پڑھنے کے لیے مچ ہونا ہے سنتوش سنگھ کشی نگر آج تا تو اتر پردیش کے سکولوں میں شکشکوں کی اگیانتہ کے درشن پا کر آپ کا دماغ چکر آ گیا ہوگا لیکن خود پر کابو رکھئے کیونکہ ایسے انپڑ شکشک آپ کو دیش کے کسی بھی کونے میں بنا ڈونڈے مل جائیں گے شکشا کے ستر پر دیش ویابی سٹڈی کرنے والی ایجنسی اثر کی رپورٹ کے مطابق دیش کی سرکاری سکولوں میں 20 فیزدی شکشک ایوگی ہے جو بچوں کو پڑھانے لائک ہی نہیں ہے صرف 4 فیزدی جیچرز نے ہی تیچرز ایلیجیبیلیٹی ٹیسٹ یعنی تی ای ٹی پریقشہ پاس کی ہے اتر پردیش میں تو حالات یہ ہے کہ 4 میں سے 3 ٹیچر پانچوی کلاس کے گھڑت کے سوال تک حل نہیں کر پاتے اور سنیے دیش میں پرائیمری سکولوں میں شکشکوں کے 5 لاکھ 86 ہزار پد حالی ہیں اور جو شکشک ہیں ان میں سے 4 لاکھ شکشک انٹرینڈ ہیں حال یہ ہے کہ سرکاری سکولوں میں ہر دن 25 فیزدی ٹیچر چھٹی پر رہتے ہیں دیش کے 37 فیزدی سکولوں میں بھاشا کے ایک بھی شکشک نہیں ہے 31 فیزدی سکولوں میں ساماجک ویجیان کے ایک بھی شکشک نہیں ہے 29 فیزدی سکولوں میں گنیت اور ویجیان کے ایک بھی شکشک نہیں ہے تو یہ حال ہے دیش کے سرکاری سکولوں کا سرکاری سکولوں کے شکشکوں کا اگر ان حالات کو سدھارا نہیں گیا تو ایسے ہی پڑھے گا انڈیا اور رام بھرو سے ہی آگے پڑھے گا انڈیا اور اسے کے ساتھ ہم بولیٹن میں رکھ رہے ہیں ایک بریک کے لیے فوراں لوٹتے ہیں آپ دیکھتے رہے ہیں خبردہ اتربھارت میں ان دنوں بار نے کوہرام مچائے ہوا ہے اسم سے لے کر بہار تک اور اتر پردیش سے لے کر اتراخن تک روزانہ بار سے تباہی کی کئی تصویریں سامنے آتی ہیں اتراخن میں بار کے راستے میں آنے والی ہر چیز کیسے بہتی جا رہی ہے آپ کو دکھاتے ہیں اتراخن کے ادھم سنگھ نگر کا میتھی لیشا نالا گالا ڈھونگی کے پاس نالے کے اس وکرال روپ کو دیکھتے ہوئے دونوں طرف کے لوگ تھم گئے کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ اس تیز بہاو میں اپنی گاری اتار لیکن اسی بیچ بائک پر سوار دو لوگوں نے دوسہ حس دکھاتے ہوئے بائک آگے بڑھا بائک کسی طرح سے پار ہوئی تو دوسری طرف سے ایک ٹریکٹر ڈرائیور نے جوخیم لیا ٹریکٹر دوسری طرف پہنچتے ہی دوسری طرف کا ٹرک آگے بڑھا نالے کی افان کی بیچ کسی طرح ٹرک نے سلک پار کر لی اس کے بعد ایک بائک سوار نے اپنی بائک آگے بڑھا دی تھوڑی ہی دور چلا تھا کنالے کی افان میں بائک تھم گئے یہ یوکا پھنس گیا تھا بائک دائیں طرف جھکنے لگی تھی یہ نظرہ دیکھ کنالے پر کھڑے لوگوں کی دھکنے جیسے تھم گئے دیکھتے ہی دیکھتے بائک دائیں طرف پلٹ گئی اور خود بائک سوار اپنا سنتولن خو بیٹھا اب سب کے مند میں بس ایک سوال کیا ہوگا اس بائک سوار کا کیا وہ بچ پائے گا نالے کا باہاؤ بہت تیز تھا بائک سوار نہ خود کو سنبھال پایا اور نہ ہی بائک کو بائک اور بائک سوار دونوں دیکھتے ہی دیکھتے نالے میں بہت گئے آپ کو ایک بار پھر دکھاتے ہیں کی کیسے یہ بائک سوار آگے بڑھا اور کیسے نالے کی تیز دھرائیں بائک سمیت بائک سوار کو بہا لے گئے یہ نوجوان بائک کو بچانے میں بہ گیا ایک دن پہلے بھی ایک شخص کچھ اسی طریقے سے اسی نالے میں بہ گیا تھا غریمت یہ تھی کہ ان دونوں کو ہی لوگوں نے بچا لیا ادھم سنگھ نگر کے کالا ڈھونگی کا یہ نالا تو بس نظیر ہے سچ تو یہ ہے کہ ان دنوں اتراکھن کے کئی زیلے بارش اور بار سے بے حال ہیں بھاری بارش کے چلتے اترکاشی سے محض 15 کلومیٹر دور اسی گنگا گھاٹی میں بھاری تباہی مچی ہے گھاٹی کے کفلوں گاؤں میں بادل فٹنے سے قریب 800 میٹر لمبی کھائی بن گئی ہے گھاٹی کے ساتھ گاؤں کا پوری طرح سمپرک کٹ گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پل اور سلکوں کے بہ جانے کے چلتے یہاں کے لوگ کس طرح جان جوکھی میں ڈال کر ندی پار کر رہے ہیں لگاتار بارش کے چلتے کے دارناتھ ودریناتھ ہائیوے پر زبردست بھوس خلن ہوا ہے جس کے چلتے ہزاروں یا تری راستے میں ہی فز گئے ہیں موسم ویبھاگ نے اتراکھن میں اگلے دو دنوں تک بھاری بارش کی آشن کا جتائی ہے اتراکھن میں بارش اور بارش نے اب تک 50 لوگوں کی جان لے لی تمام ندیاں اپان پر ہیں اور جگہ جگہ سڑکے بند پڑی ہیں موسم ویبھاگ کے الرڈ جاری کرنے کے بعد اب آپدہ پربندن ویبھاگ بھی حرکت میں آگیا ہے پرشاسن نے ندیوں کے آس پاس رہنے والوں کو ستر کر دیا ہے اور اسے کے ساتھ خبردار میں اتنا ہی دیش تنیا کی باقی خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے آج تا موسیقی